موسیقی رحیمیہ خان کی ملسپل کارپوریشن اپنے ہی ملازمین کی نادہ ہندہ نکلی ملسپل کارپوریشن سے ریٹائر ہونے والے ملازمین کو گریجویٹی کے دو پروڑ چالیس لاکھ روپے ادا نہ ہو سکے فرنس کی کمی کے باعث پچھلے ڈیر ساتھ سے اٹھاش ریٹائر ملازمین کی گریجویٹی کے ادائیگی نہ کی جا سکے جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں جاری رجب طیب بردگان اسپطال مظفرگڑ کو کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کرنے پر غور اسپطال ذرائقہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر آسیلیشن وارڈ چوہدہ بیڈز پر مستمیل ہوگا اسپطال کو کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کرنے سے مفت اعلاج کی سہولت محدود ہونے کا خدشہ میاوالی میں کرونا وائرس سے بچاؤ بارے محکمہ ہیلتھ تربیتی ٹریننگ جاری ڈی ایشکی اور ٹی ایشکیوز میں وارڈ سشکیل دے دیے گئے سی او ہیل ڈاکٹر پرویز ایک بار کا کہنا ہے کہ شہریوں کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے اتظامات مکمل ہیں یونین کانسل کی سطح پر بھی آگاہی سیشن کرائے جائیں گے زلائی انتظامیہ سخی سرور کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کمرشل ایریا پر بننے والا ریسٹ ہاؤس مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ریسٹ ہاؤس کی مارت بھود بنگلے میں تبدیل امارت پر قبضہ مافیا نے نظر جمالی شہریوں کا ریسٹ ہاؤس تعمیر اور اقبا واگزار کروانے کا مطالبہ لائیہ میں انتظامیہ کے غفلت اور لاپرواہی یونین کانسل لوہاش نشید کی مارت خندر بن گئی لاکھوں روپے مالیت سے بنی مارت سے قیمتی سامان غائب بیلڈنگ میں سیورش کا پانی جمع مچھروں کی افضائش ہونے لگی سیکرٹی یونین کانسل کے مطابق انتظامیہ کو مطابد بار لکھا مگر کوئی نوٹس نہ لیا گیا کوٹ ادو میں محکمہ ہائیوے کی مجمعنہ غفلہ ڈی جی کان تونسر شریف کو ملتان اور لائیہ سے ملانے والا پل انتہائی خستہ حال مظفرگڑ کنال پل کی حفاظتی دیواریں نہر میں گر گئیں گاڑیوں اور موٹسائیکل سواروں کا نہر میں گرنے کا خطشہ انتظامیہ خاموش شہری پریشان انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ محکمہ ایکسائز ملتان میں کام چور ملازمین کی شامت آ گئی ڈیریکٹر ایکسائز جرنل ہولڈ اپ پر ڈیوٹی نہ کرنے والے ایکسائز ملازمین پر برہم چودہ ایکسائز ملازمین کو شو کاز نوٹس جاری کرتی ہے نوٹس میں تین روز کے دوران جواب جمع کرنے کی ہدایہ بہاولپور میں ٹرافک پولیس کا جرنل ہولڈ اپ اوورلوڈنگ ریوالونگ لائٹس کالے ششے سمال کرنے والی گاڑیوں کو جرمانے کام عمر ڈرائیورز کی پکر دھکر بھی جاری بہاولپور میں تھانا بغداد کی حدود سے ساٹھ سالہ شہری اغوا ورسہ کی مدیت میں نامعلوم اغواکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس نے اغواکاروں کا سراغ لگانے کے لیے کام شروع کر دیا لوترا میں دو گداغر گروپوں میں اڈے کا تنازہ کیرورپکہ میدانے جنگ بن گیا گداغر خاتین کا ایک دوسرے پر مکوں، تھپڑوں، لانتوں کا زیادہ ناستعمال شہری بیچ بجاؤ کر آتے رہے دونوں گروپوں کا کیرورپکہ موڑ کو اپنا اپنا بھی مانگنے کا ڈاہ ہونے کا تنازہ آوا کر دیا زمین پھٹین آسمان گرا اٹھ شریف میں پیسوں کی لالچ نے شہری کو قاتل بنا دیا لالچی قاتل کا پانچ سالہ کمسن بچی پر تشدد کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر موت کی نیند سلا دیا قاتل گرفتار اعترافت جنب بھی کر رہیا بالیاں برامت، بچی کی لاش، پوست مارٹن کے لیے اسپتال منتق ہے آئی ایس پی یونیورسٹی ملتان میں بیک پالر کے جانس سے کوکنگ کمپیٹیشن کا تیسرا روز تین طالبات کے ماں بین پاستہ بنانے کا دی سپر شیف مقابلہ زونرل مینجر بیک پالر عارف رزا کہتے ہیں کہ ایون کا مقصد لڑکیوں کو کوکنگ کے جانب متوجہ کرنا ہے مقابلے میں جیتنے والی طالبہ کو انعام اور میگا کمپیٹیشن میں حصہ لینے کا موقع بھی ملے گا ہائی کورٹ بار ملتان کے سالانہ انتخابات مکمل الیکشن چاک پر ڈسٹک بار میں وکلا کی رون کے سجگئیں جیتنے والی میدواروں نے سپورٹ رون وکلا کا شکریہ دا کیا ووٹرز وکلا کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری صدارت کی نشست پر چودری طاہر میں مود کامیان جنرل سیکیٹری کی نشست پر سجاد حیدر جیت گئے فیاس پارٹ میں جشنے بہارہ کی سلسلے میں وال پینٹنگ کے مقابلے دوپری کمیشنر مزفرگرد امجا شویف تیرین نے مختلف سٹالس کا دورہ کیا کہا کہ مزفرگرد میں اپنی نویت کا پہلا ایونٹ ہے مستقبل میں بھی جشنے بہارہ فیسٹیول کا میلا سجایا جائے گا ملتان میں جرنل پریٹ کا اینکار فرگی پولیس لائنٹ ملتان میں جرنل پریٹ کا اینکار سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر درشک نے پریڈ کا موائنہ کیا ڈسٹک پولیس لائن ڈی جی خان میں ڈی ایس پی ٹرافک مہر اسحاق سیال نے بھی جنرل پریڈ کا جوائے سالیا ادھر جاوید اسلام چہید پولیس لائن لودھرا پہ جنرل پریڈ مراکت ہوئی ڈی پیو سید قرار حسین نے پریڈ آئی ایس پی یونیورسٹی ملتان میں بیک پالر کے جانس سے کوکنگ کمپیٹیشن کا تیسرا روز تین طالبات کے ماں بین پاستہ بنانے کا دی سپر شیف مقابلہ زونرل مینجر بیک پالر عارف رزا کہتے ہیں کہ ایونٹ کا مقصد لڑکیوں کو کوکنگ کے جانب متوجہ کرنا ہے مقابلے میں جیتنے والی طالبہ کو انعام اور میگا کمپیٹیشن میں حصہ لینے کا موقع بھی ملے گا ہائی کورٹ بار ملتان کے سالانہ انتخابات مکمل ایلیکشن چاک پر ڈسٹک بار میں وکلا کی رون کے سج گئیں جیتنے والی میدواروں نے سپورٹ رون وکلا کا شکریہ ادا کیا ووٹرز وکلا کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری صدارت کی نشیس پر چودری طاہر میں مود کامیان جنرل سیکیٹری کی نشیس پر سجاد حیدر جیت گئے فیاس پارک میں جشنے بہارہ کی سلسلے میں وال پینٹنگ کے مقابلے ڈپری کمیشنر مزفرگرڈ امجا شویف تیرین نے مختلف سٹراؤس کا دورہ کیا کہا کہ مزفرگرڈ میں اپنی نویت کا پہلا ایونٹ ہے وہ سکبر میں بھی جشنے بہارہ فیسٹیول کا میلا سجایا جائے گا پولیس لائنس ملتان میں جنرل پریڈ کا انہیں گا سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر دریشک نے پریڈ کا موائنہ کیا ڈسٹک پولیس لائن ڈی جی خان میں ڈی ایس پی ٹرافک مہر اسحاق سیال نے بھی جنرل پریڈ کا جوائے سالیا ادھر جاوید اسلام چہید پولیس لائن لوڈرا پہ جنرل پریڈ مراکت ہوئی ڈی پیو سید قرار حسین نے پریڈ آئی ایس پی یونیورسٹی ملتان میں بیک پالر کے جانس سے کوکنگ کمپیٹیشن کا تیسرا روز تین طالبات کے ماں بین پاستہ بنانے کا دی سپر شیف مقابلہ زورنل مینجر بیک پالر عارف رزا کہتے ہیں کہ ایونٹ کا مقصد لڑکیوں کو کوکنگ کے جانب متوجہ کرنا ہے مقابلے میں جیتنے والی طالبہ کو انعام اور میگا کمپیٹیشن میں حصہ لینے کا موقع بھی ملے گا ہائی کورٹ بار ملتان کے سالانہ انتخابات مکمل الیکشن چاک پر ڈسٹرک بار میں وکلہ کی رون کے سج گئیں جیتنے والی میدواروں نے سپورٹ رون وکلہ کا شکریہ دا کیا ووٹرز وکلہ کی جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری صدارت کی نشیس پر چودری طاہر میں موت کامیان جنرل سیکیٹری کی نشیس پر سجاد حیدر جیت گئے فیاس پارک میں جشنے بہارہ کی سلسلے میں وال پینٹنگ کے مقابلے دوپری کمیشنر مزفرگرد امجا شویف تیرین نے مختلف سٹارک کا دورہ کیا کہا کہ مزفرگرد میں اپنی نویت کا پہلا ایونٹ ہے وہ سکبر میں بھی جشنے بہارہ فیسٹیول کا میلا سجایا جائے گا پولیس لائنس ملتان میں جنرل پریڈ کا انکار سٹی پولیس آفیسر ملتان محمد زبیر درشک نے پریڈ کا موائنہ کیا ڈیسٹک پولیس لائنس ڈی جی خان میں ڈی ایس پی ٹرافک مہر اسحاق سیال نے بھی جنرل پریڈ کا جوائر صلیہ ادھر جاوید اسلام شہید پولیس لائن لودرہ وے جنرل پریڈ مراخت ہوئی ڈی پیو سید قرار حسین نے پریڈ کا موائنہ کیا پولیس کے چاہ کو چوبند دستوں نے سلامی بھی پیش کی خانی وال میں نئے تائنات ہونے والے ڈیسٹرک پولیس آفیسر علی وسیم نے اہدے کا چار سنبھال لیا ڈی پیو نے ہفتہ وار پریڈ کا موائنہ بھی کیا پولیس افسران، ایلیٹ فورس، ٹرافک پولیس اہلکاروں نے ڈی پیو کو سلامی بھیش کی اور راجن پول میں عالمی یوم شہری دفاع کے موقع پر ریلی اسسسنٹ کمیشنر مراد حسین نیکوکارا، ریس کیو، محکمہ تعلیم اور انجمن تاجران کے دمائندوں کی قصیر تعداد میں شرکت دین منانے کا بقصر شہریوں میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی آگاہی شراہم کرنا ہے